تو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج فیکٹس دوستو پہلا اور سب سے موسٹ امپارٹنٹ کوسٹن جو کہ ہر بلڈ ڈونیٹ کرنے والے شخص کے ذہن میں موجود ہوتا ہے یعنی کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہمارے جسم یا ہماری باڈی کو کیا ہوتا ہے تو دوستو اس کانسل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے دوستو بلڈ ڈونیٹ کرنے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے دوستو جو لوگ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان افراد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں جی ہاں یہ ریسرچ امریکن میڈیکل اسوسییشن نے کی ہے جس کے مطابق ہر وہ شخص جو بقائدگی کے ساتھ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس شخص کے ہرڈ اٹیک کے چانسز کسی بھی دوسرے افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں دوستو یہ کوئسچن بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے شخص کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں یعنی کہ خون دیتے ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بعد ہماری باڈی میں بلڈ مکمل ہوتا ہے تو اس کوئسچن کا آنسر ہے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے شخص کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے ٹھیک تین دن میں ہمارے جسم میں موجود بلڈ کی کمی پوری ہو جاتی ہے جبکہ 56 دیز میں بلڈ کے مکمل کھلیات بن گا تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے دوستو یہ کوئسچن کافی سارے لوگوں کے ذہن میں موجود ہوتا ہے کہ پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارے جسم میں نیا بننے والا بلڈ پرانے بلڈ کی بنسبت زیادہ فریش اور طاقتور ہوتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خون دینے کے فوائد کیا ہیں تو فرینڈز اس کا آنسر کچھ شو ہے بلڈ دینے کا سب سے بڑا فائدہ ایک صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے جو قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے سواب کو موجب بنتا ہے اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ بلڈ میں آئرین کی مقدار بیلنس رکھنا ہے اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے فرینڈز جو لوگ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کی سکن دوسری لوگوں کی بنسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے اس کا ایک اور فائدہ مفق میں بلڈ کی سکریننگ کرنا بھی ہے کوسٹن نمبر فائف ایک اور امپورٹنڈ کوسٹن یہ ہے کہ بلڈ سال میں کتنی بار دیے جا سکتا ہے تو دوستو ایک صحت مند انسان جس کی عمر سیونٹین سے ففٹی کے درمیان ہو اور وزن ففٹی کیجیز سے زیادہ ہو تو ایسا انسان ایک سال میں کم از کم دو بار آسانی سے بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے جبکہ ایک بار بلڈ ڈونیٹ کرنے کی تین ماہ بعد عطیہ دے سکتا ہے کوسٹن نمبر سکس یہ کوسٹن شاید آپ میں سے کافی سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں کتنے پرسنڈ لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ایک سے دو فیصد لوگ ریگولر بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں جبکہ چند افراد ایسے بھی ہیں جو امرجنسی میں بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر سیون دوستو کیا آپ کو معلوم ہے جب بھی ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ہمارے بلڈ کی لائف کتنی ہوتی ہے ہمارے بلڈ کی زندگی ایک سو بیس دن ہوتی ہے یعنی کہ ایک سو بیس دن میں ہمارے بلڈ کے خلیے مردہ ہو کر یورین کے رشتے نکل جاتے ہیں اور نئے وجود میں آ جاتے ہیں کوسٹن نمبر ایٹ دوستو ان سب باتوں کے بارے میں جان کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں سانس لے رہی ہیں جہاں پر بات پھیلی ہوئی ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خون دوبارہ نہیں بنتا ہے لہٰذا ہمارے مریض تڑپتے سے سکتے بستروں پر بلڈ کی کمی کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں کوسٹن نمبر نائن بلڈ ڈونیٹ کرنے کا عالمی دن تو فرینڈز لاسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کا عالمی دن خوٹین جون کو منایا جاتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اپنے کافی سارے کوسٹن کے آنسر بھی مل چکے ہوں گے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی ہمارے اس چینل نالچ فیکس کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی مجود بیل کے آئیکن پر بھی ضرور پیس کر دیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال مکھی گا شکریہ اللہ حافظ